نمشکار آدھا برج شاسری کال جے بھیم جے بھارت جے سمدھان سر زمین ہندوستان اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر عریف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بہترین گھریلو آجمائے ہوئے نشکے تو دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں کمینڈ کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفکیشن آپ کے پاس تک پہنچ جائے تو دوستو آج کا جو موجود ہے ہم لے کر کے آئے ہیں ہاتھ پیروں میں جلن ہاتھ پیروں سے بہت زیادہ پسینہ نکلنا پسیج گئے ہیں آپ کے ہاتھ پر جب دیکھو جب لوگ چپڑ پہنتے دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سارا پسینہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پر بہت جلدی جلدی پسیج جاتے ہیں تو ایسی استثیم میں یا کہ پیشاب میں بہت زیادہ جلن پیشاب میں جلن بہت زیادہ پیشاب کا پیلا پیلا ہونا پیشاب پیلا ایک دمانا تو اس کے لئے آپ کو ایک آزمو دار نشکہ میں بتانے والا ہوں جو کہ آپ کو بے جچک اس کا اجتماع کرنا ہے اور آپ کو پیسہ نہیں کمانا جس کو یہ دکت ہو ہاتھ پیروں میں جلن ہاتھ پیروں سے پشینہ آنا سر میں درد ہونا یہ اگر پیٹ میں قبضیت بھی ہے تو ایسے روگی بھی اس کا اجتماع کر سکتے ہیں دوستو سریر میں تیجاب زیادہ بنتا ہے اگر کسی کو تیجاب زیادہ بنتا ہے تیجابیت کی شکایت ہے تو بھی آپ اجتماع کر سکتے ہیں دوستو سینے میں جلن ہو رہی ہے تو بھی آپ اس کو اجتماع کر سکتے ہیں یا کہ آپ کو کھٹی کھٹی ڈکارے آ رہی ہیں تو بھی آپ اس کا اجتماع کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آدمودہ نشکہ چیزیں ہیں لیکن آپ اس کو بنا کر کے ڈبے میں پیک کر کے بیچنے مد لگیے گا کیونکہ ہم بائیمانداری سے آپ لوگوں کو سچے اچھے نسکے بتاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو کیا کرتے ہیں کہ اونر پونر دعوے میں بیچنا شروع کر دیتے ہیں دھندہ مد بنائیے گا یہ دھیان رکھیے گا کیونکہ یاد رکھیے ہمارا ایک ای پائٹن ہے کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی اور کب میٹیم کاٹ نہیں چلتا تو چلو لکھنا شروع کر دو چار چیزیں کیا ہیں اور کیسے کھانی دیکھو کھانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ چاہے تو کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ کو ایک چمچ لینا ہے اور رات میں سوتے سامنے ایک چمچ لینا ہے چاہے تو دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں چاہے تو تاجے پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اور فریجر یا فریج کے پانی پوری طریقے سے بند کر دیجئے گا پیپسی تھمسپ کوکا کولا تو چھوئے گا ہی نہیں اس طریقے کے ٹھنڈے جتنی بھی ٹھنڈ چیزیں ہیں ان کو سب کو ایوائٹ کیجئے گا بلکل نہیں لینا ہے آپ کو کسی پرکار کا ٹھنڈا پدارت بلکل نہیں لینا کبھی ٹھنڈا پینے کا من چل جائے تو آپ اپنا دیسی لسی پی سکتے ہیں جو ہمارے دیش میں بنتی ہے ہمارے گھر گھر ہمارے گاؤں بنتی ہے تو چلیے اگر آپ نے دیکھو پرہج نہیں کیا تو پھر آپ کسی بھی دبا سے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے لوگ پہتی دبا کھائیں گے جب تک کھائیں گے تب آپ تک آرام پائیں گے اور اس کے بعد پھر وہی مسئیبت کھڑی ہو جائے گی تو اس لیے پرہج کریے گا ٹھنڈے پانی سے اور ٹھنڈی چیزوں سے پوری طریقے سے یہ میرا بتانے کا ایک نظریہ تھا اور آپ کو بس چار چیزیں چار چیزیں تک ملنگا تک ملنگا آپ کو پچاس گرام سو گرام لے لیجی تک ملنگا اور آپ کو لینی ہے سونف وہ بھی آپ کو سو گرام لے لینی ہے آپ کو چھوٹی لہچی بڑھا دانے دار وہ بھی سو گرام لے لینی ہے اور آپ کو دھاگے والی مشری وہ بھی سو گرام لینی ہے یہ تینوں چیزیں سو چارو چیزیں سو گرام لے سکتے ہیں آپ کے حساب سے چاہے تو آپ پچاس پچاس گرام لے لیں اس کا کوئی وہ نہیں یعنی کہ یہ سمبھاگ لے لیں اور اس کا پاورڈر بنا کر کے صبح شام کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ کھائیے گا آپ دیکھیں گا کہ آپ کے ہاتھ پیروں میں درد جو رہتا ہے وات سے وہ کافی آرام ملے گا ہاتھ پیروں میں جو پشینہ نکلتا ہے وہ ٹھیک ہوگا آپ کے سر کا درد جو واٹ سے ہے وہ ٹھیک ہوگا اور آپ کے جو پشاب میں جلنہ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوگی آپ کے سینے میں جو جلنہ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوگی اور دوستو آپ کے جو شریر میں ہیٹ ہے گرمی ہے وہ ٹھیک ہوگی اور جو بوڈی میں اچھنگ رہتی ہے چھوٹے 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 سے دانے نکل آتے ہیں بوڈی میں لال لال کر کے وہ بھی ٹھیک ہوں گے اب جن کو دانے ہیں خجلی کے وہ اس کے ساتھ میں کوئی بھی کھون شاف کرنے والی دوا نہ لے تو کوئی دکت نہیں آپ کے اول اس کے ساتھ میں تھوڑا سا نیم کی پتیوں کا استعمال کریے گا نار مو بینا کچھ کھائے پیے اس کے بعد کھانا کھا لیجیے گا نیم کی پتیوں کھانے کے بعد ساتھ اور اس کے بعد آپ سیدھے اٹھا کر کے اس کو ایک ایک چمچ لے لیجیے گا یہ ویڈیو کیسا لگا جرور بتائیے کسی کو تھائر ایڈ کی یا ان کوئی بیماری ہے تو میں اپنا نمبر سمیڈ کر دوں گا کال کر سکتے ہیں اور نہیں تو نمبر سن لیجی گا چورانوے اکیامن سنیتالیس چھانوے اکتالیس نئے ویڈیو میں ملتا ہوں نئی جانکاری کے ساتھ